السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سر میں سعودی رحم میں رہتا تھا میری بی بی میرے ساتھ تھی ایک سال وہاں سعودی رحم میں رہی حج بھی کیے عمرے بھی کیے بعد میں میں اس کو گھر چھوڑ کے چلا گیا اور وہ کسی کے ساتھ ایک مولوی سے علاج کرا رہی تھی کوئی قادیہ نہیں تھا کوئی صوفی تھا معلوم نہیں اللہ و عالم کون تھا اس سے علاج کرا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی بعد میں میرے پاس پون آیا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور یہ اپنی بیوی کو اپنے ملک چھوڑ کر گئے تھے یعنی یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے تو اس دوران ان کی بیوی کسی سے علاج کروانے کے لئے گئی کہتے ہیں کہ کوئی صوفی تھا قادیہ نہیں تھا کیا تھا پتہ نہیں یعنی بھائی صاحب کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کوئی راقی رہا ہوگا روکیا کرنے والا اس کو لوگ علاج سے تعبیر کرتے ہیں تو کوئی راقی قسم کا آدمی رہا ہوگا بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس شخص نے میری بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور اس سے شادی کر لیا یعنی وہ ان کی بیوی کو لے کے چلا گیا بعد میں بھائی صاحب کو بتا چلا اور انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی تو ان کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جادو کیا تھا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا کہ میں کیسے چلی گئی تو اس واقعے پر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی جادو کر کے کسی کی بیوی ہتھیا لے کسی کی بیوی چھین لے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے کیا یہ ممکن ہے تو اس کا واضح جواب یہ کہ ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے یہ فراڈ ہے راقیوں کا یہ جس راقی نے بھی یہ کام کیا ہے انتہائی غلط کام کیا ہے جس علاقے میں وہ شخص رہتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو اسے پکڑنا چاہیے اور اس کی اچھی خاصی مرمت کرنا چاہیے اس پر جو بھی کیسز بن سکتے ہیں وہ اس پر آیت کرنا چاہیے اور اس کو سبق سکھانا چاہیے کہ ایک کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈال رہا ہے اس کی عزت تاتار کر رہا ہے اور اس چیز کو یہ بہانہ بھی بنا رہا ہے ظاہر سے بات ہے اس نے علاج کے نام پر یہ سب کچھ کیا اور بعد میں اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جادو ہو گیا تو حقیقت میں اس کی بیوی کی بات میں بھی کتنی سچائی ہے اللہ علم وہ راکی کے سکھانے پر بول لئی ہے ویسے ان لوگوں کا ایک آسان سا بہانہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو جادو دعا تاویز کا نام دے کے چھڑکارہ پا جاتے ہیں یعنی کتنا برا کام کر لو کتنا بھی گھٹیا کام کر لو بس میں تو نہیں تھا وہ تو جن تھا اے عورت بولی میں تو نہیں تھی وہ تو جن تھا تو راکیوں نے اتنا برا حال کر کے رکھا ہے اس معاشرے کا اس سماج کا کہ فہاشی اور بہیائی کو پوری طرح سے فروغ دیا بلکہ کہیں کہیں اس کو باقیادہ اسلامائز کر دیا ہے یعنی اس کو باقیادہ سنت دے دی ہے کہ یہ سب جائے ذکر ہو آپ حیران لے جائیں گے کہ ایسے ایسے راکی لوگ ہیں جو ایسی ایسی چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں اگر ایسا آدمی پکڑا جائے تو اس کے اچھی خاصی مرمت ہو اس کو سزا دیا جائے تو بہرحال ان کے کارنامے بہت گھناؤنے ہیں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے خود ہمارا سابقہ بھی ایسے بہت سارے راکیوں سے پڑا ہے راکی حضرات جب سوال کرنے آتے ہیں تو ان کے بعض سوال سے پتا چلتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کتنا گھناؤنا کام یہ کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے اور بدکاری کا ایک جال بچھا کے رکھا ہے اور بہت کم لوگ یعنی راکیوں میں اکثریت جو ہے شہوت پرست واقع ہوئی ہے اس میں بہت کم لوگ ہیں جن کی نیت ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہو اور جو کسی جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں ورنہ اکثریت پیسے کے چکر میں اور بدکاری کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس امت کو محفوظ رکھے تو جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ بہت ہی دردناک ہے کہ آپ ایک تو محنت اور مشکت کے لئے دوسری جگہ گئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر سعودی عرب گئے ہیں ظاہر ہے چند پیسوں کے لئے گئے ہیں تاکہ آپ کی بیوی کا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں یعنی ان کے رزق کے لئے ان کی رہائش کے لئے ان کے انتظام کے لئے آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور بدلے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا اس کو کوئی بیماری رہی ہوئی کہ کوئی مسئلہ رہا ہوگا کسی نے راکی تک رہنمائی کر دیا اور اس نے پوری زندگی برباد کر دیا تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو ایسے راکیوں سے پاک کرنے کی سخت ضرورت ہے جو دندہارے اور دین کے نام پر علاج کے نام پر دعا تعویز کے نام پر ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو لگام دینے کی سخت ضرورت ہے بہرحال آپ نے جو اصل بات پوچھی ہے میں بہت ہی واضح طور پر کہہ دوں کہ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے میں سے کسی عورت کو کسی لڑکی کو کوئی اپنا لے ہتھیا لے اور شادی کر لے بعد میں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ جن نے کیا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بدکار لوگوں کی ایک چال ہے آپ یقین رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت زیادہ بات کہی آسکتی تو یہ کہ کوئی شیطان وسوسے ڈال دے میاں بیوی کے دماغ میں وسوسے ڈال دے ان کی دلوں میں وسوسے ڈال دے اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں جھگڑ پڑیں پھر شوہر طلاق دے دے یا بیوی خولا لے لے اس طرح کی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو کسی شیطان کی چال ہے اس نے ان کو ورگلا دیا بہکا دیا دل میں وسوسے ڈال دیے لیکن یہ کہ کسی بیوی کو کوئی پکڑ کے لے کے چلا جائے اور کوئی اور شادی کر لے اور کہہ دے یہ سب جنات نے کرایا یا جادو نے کرایا تو یہ بات خطر نہیں مانی جا سکتی ہے اور اس جیسے چیزوں کو بہانہ بنا کر پیش کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ان کی باتوں پر بلکل یقین نہیں رکھنا چاہیے تو خلاص ہے یہ ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے پیسے کوئی سچائی نہیں ہے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں